اسلام علیکم آج کا درس سورہ فاتر یعنی سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 34 34 اس لئے میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے پہلے اس سے اور پھر جو میری فہموں کو بتاتے ہیں گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات ترجمہ کو سن کر کریں روایتی ترجمہ سے سوال نہ کریں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّوِي أَذْهَبَا أَنَّ الْحَزَنَا إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے وَقَالُوا اور وہ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ ہر ایک تعریف اللہ کے لئے ہے الَّذِي وہ جو کہ اَذْهَبَا خُبْ مِتَا ڈالَا اَنَّ الْحَزَنَا ہمارے بارے میں خاص غمگینی اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اِنَّا بَيْشَكْ رَبَّنَا ہمارا رَبْ لَغَفُورٌ شَكُورٌ یہ مرکب توصیفی ہے تو ضرور قدر سے حفاظت کرنے والا ہے غفور حفاظت اور شکور قدر کرنے والا ہے شکر کرنے والا اور وہ کہیں گے ہر ایک تعریف اللہ کے لئے ہے وہ جو کہ ہمارے بارے میں خاص غمگینی کو خوب مٹا دیا بے شک ہمارا رب ضرور قدر سے حفاظت کرنے والا ہے یا حفاظت کے قدر کرنے والا ہے نِلَّذِي أَحْلَنَا دَارَ الْمُقَامَتِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَسَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ یہ جو چھوٹا سنون آتا ہے اس سے پہلے والی بات چلی گئے بے شک یہ جو بات ہوئی ہے انہی لوگوں کی بات چلی گئے وہ جو کہ اَحْلَنَا ہمیں اپنانے کو کہا ہے دَارَ الْمُقَامَتِ دَارَ کہتے ہیں ٹھکانے کو اور مقام حیثیت مقام حیثیت مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل سے لَا يَمَسُّنَا نہیں ہم نے داخل ہو کر حاصل کیا فِيهَا اس میں نَسَبُن کوئی حصہ کوئی منصب وَلَا يَمَسُّنَا اور نَا ہم نے داخل ہو کر حاصل کیا فِيهَا اس میں لَغُوب لَغُو سے ہے خوب زیادہ بیکار سی بات ہے لَغُوب بات ہے اس کو آپ ذہنی تھکاوٹ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو ذہنی انہوں نے صرف تھکاوٹ کیا ذہنی تھکاوٹ کیا لَغُویات مات بھی پڑتا ہے تو ذہنی اس کا بھٹکتا ہے تو وہ جو کہ اپنے فضل سے ٹھکانا والی جگہ ہمیں خوب اپنانے کو دیا ٹھکانے والی حیثیت ہمیں اپنانے کو دیا بعض لوگ مقام کا جگہ کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ بتا دیا لیکن اصل میں قرآن میں جو آیا مقام مقام سے حیثیت کے لئے آیا کہیں بھی جگہ کے لئے نہیں آیا اچھا کوئی نسب کوئی حصہ یا عہدہ اس میں داخل ہو کر ہمیں حاصل نہیں ہوا اور نہ اس میں داخل ہو کر ہمیں کوئی ذہنی تھکاوٹ یا نفسیاتی تھکاوٹ حاصل ہوئی وَالَّذِينَا كَفَرُوا لَهُمْ نار جہنم لَا يُقْذَا عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُو وَلَا يُخَفَفُ عَنُهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِكُلَّا كَفُورُ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر قضاء آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے ہلکہ کیا جائے گا دوزخ کا کچھ عذاب ہے اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں وَلَّذِينَا كَفَرُو اور جن لوگوں نے انکار کیا لَهُمْ ان کے لئے نار جہنم بدحالی کا جلنا ہے لَا يُقْذَا نَهِمْ مُکَمُلْ کیا گیا عَلَيْهِمْ ان پر فَيَمُوتُو کہ پس وہ مر جائیں وَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ اور نہ خفیب کیا یعنی حلکہ کیا گیا ان کے بارے میں مِن عذابِہ اس کی سزا سے قضاء لِقَ اسی طرح نجزی ہم سے نتیجہ ہے کُلَّا كَفُر ہر ایک انکار کرنے والے کا اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لئے بدحالی کا جلنا ہے ان پر مکمل نہیں کیا جائے گا پس وہ مر جائیں اور اس کی سزا سے ان کے بارے میں یہ خفیف یا حلکہ یا کم نہیں کیا جائے گا اسی طرح ہر ایک انکار کرنے والے کو ہمارا نتیجہ ہے وَهُمْ يَسْتَرَخُونَا فِيهَا وَرَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ سَالِحَنَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُوا أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُ فَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ اور وہ دوزخ کے اندر چلائے جائیں گے جلائے جائیں گے چلائے جائیں گے چلائے جائیں گے ہمیں یہاں سے نکال لے کہ ہم نیک عمل کریں اس کے برقس جو ہم کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ وہ نصیحت پکڑ لیتا اس میں جسے نصیحت پکڑ نہیں ہوتی اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہو تم اب انکار کا مزہ چکھو ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں وَهُمْ يَسْتَرَخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخنا چاہیں گے یا چیخ کر مدد چاہیں گے طرح سے جو چیخ کر مدد حاصل کرنا ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں خارج کر دے نعمل صالحا ہم عمل کریں گے مکمل صحیح غیر اللذی کننا نعملو علاوہ وہ جو کہ ہم نے عمل کیا اولم نعمرکم اور کیا نہیں ہم نے تمہیں عمر دیا تھا یا ہم نے تمہیں تعمیر کرنے کو دیا تھا ما یہ تذکرو فی ہے جو تمہیں یاد دہنی دی گئی اس میں من تذکرا جو یاد دہنی تمہیں دی گئی وجاکم نظر تمہارے پاس خاص پیش کرنے والا آیا فزوقو پس چکھو فمال الظالمینہ پس نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لئے من نصیر کوئی مدد کرنے میں سے اور وہ اس میں چیخ کر مدد چاہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال ہم مکمل صحیح عمل کریں گے علاوہ وہ جو کہ ہم عمل کیا کرتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دیا تھا یا ہم نے تمہیں تعمیر کرنے کو نہیں دیا تھا جو تمہیں اس میں یاد دہنی لیتے جو تمہیں یاد دہنی دی گئی تھی اور تمہارے پاس خاص پیش کرنے والے آئے تھے پس وہ چکھو پس ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی مدد کرنے والے میں سے نہیں ہے یا کوئی مددگار نہیں ہے بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے بے شک وہ ان کے سینوں کے بھیدوں سے باخبر ہے بے شک اللہ آلم جاننے والا ہے غیب السماواتی والارز بلندی اور پستی کی پوشیدگی بے شک وہ علیم علم رکھتا ہے یا جاننے والا ہے بے شک اللہ بلندی اور پستی کی پوشیدگی کو جانتا ہے بے شک وہ مرکزی قوت یعنی سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے مرکزی قوت کو جاننے والا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا سو جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کے کفر کا وبال اور کافروں کو ان کے رب کے نزدیک ان کا کفر غضب کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر خسارے کے سوا خلف سے ہے خلف کہتے ہیں پیچھے کو تو خلائفہ پیچھے رنرل زمین میں فمن کفرہ پس جو انکار کیا تھا فعلی ہے کفرہ پس اسی پر اس کا انکار کرنا ولا یزید الكافرین اور نہیں زیادہ ہوتا ہے انکار کرنے والے کا کفرہم ان کا انکار اندہ ربہم ان کے رب کے نزدیک اللہ صرف مقتن مقتن جو یہ کہتے ہیں سخت ناپسندیدگی کو جیسے کبرہ مقتن اندہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے سورہ اشر میں تو سخت ناپسندیدگی کو مقتن کہا جاتے ہیں تو انہوں نے یہاں ناراضی یا غضب کیا ولا یزید الكافرین اور نہیں زیادہ ہوتا ہے انکار کرنے والے کا کفرہم ان کا انکار اللہ خسارہ صرف خسارہ دیتا ہے صرف خسارہ یہ نقصان ہے خسارہ تو وہی ہے جو کہ تمہیں زمین میں پیچھے بنایا پس جو کوئی انکار کرے پس اس کا انکار اسی پر ہے اور انکار کرنے والوں کو ان کا انکار کرنا ان کے رب کے پاس سوائے سخت ناپسندیدگی کے یہ زیادہ نہیں کرتا اور انکار کرنے والوں کو ان کا انکار کرنا سوائے خسارہ کے زیادہ نہیں کرتا ہے یا نقصان گھاٹا کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں کرتا ہے آپ فرما دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کیا ساجہ ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی سند پر ہوں سند رکھتے ہوں بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے دھوکے کے سوا قل کہو ارائی تم کیا تم نے دیکھا شرکاکم اللزینہ تمہارے وہ شریککار لوگ تدونہ تم جنہیں پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے ارونی مجھے دکھاؤ مازا خلقو کیا جو انہوں نے بنایا ہے کیا جو انہوں نے پیدا کیا ہے من الارض زمین میں ام لہم شرکن یا ان کے لئے ملاوٹ ہے ان کے لئے شریککار ہے فس سماوات بلندیوں میں یا آسمانوں میں ام آتیناہم کتابا یا ہم نے انہیں ایک کتاب دیا ہے فہم پس وہ علا بینت منہو اس سے بیانات پر ہیں اس سے وضاحت پر ہیں بل ہاں این یعید الظالمون اگر یہ وعدہ ہے ظلم کرنے والوں کا تو باز ہم بازن ان کے باز باز پر اللہ غرورہ صرف ایک دھوکہ ہے کہو کیا تم نے دیکھا ہے اپنے ان شریککار ملاوٹ کنندہ لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ سے جنہیں پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کیا جو انہوں نے پستی میں یعنی خاص پستی یا اس کو زمین بھی کہہ سکتے ہیں زمین سے کچھ بنایا ہے پیدا کیا ہے یا ان کے لئے خاص بلندیوں میں شراکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی ایک کتاب دیا ہے پس وہ اس سے وضاحت پر ہیں ہاں اگر ان کے باز ظلم کرنے والے باز کو وعدہ دیتے ہیں تو صرف دھوکہ ہے بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا بے شک وہ اللہ علم وعلا بخشنے والا ہے ان اللہ بے شک اللہ یمسکو اس نے تھام رکھا ہے یا چمتا رکھا پکڑ رکھا ہے جیسے تمسک بل کتاب آتا ہے تم کتاب کو مضبوط پکڑ لو کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ تو کتاب کو تھام رکھو تو یہ ہر بات بات آتے نہیں وہ دوسرا لفظ ہے مسک یہ دوسرا ہے السماواتی والارضہ خاص بلندیہ اور خاص پستی ان تزولہ یہ کہ تم سے اسے زوال ہو جائے ولائن زالتا اور اگر وہ زوال ہو جائے یا ہٹ جائے ان امسکوما یہ کہ تم ان دونوں کو چمٹ سکتے یا ان دونوں کو مضبوط پکڑ سکتے ہو من احدم من بادہی کوئی ایک اس کے بعد سے انہو بے شک وہ کانا ہے حلیمن غفورہ بردبار حفاظت کرنے والا تو بے شک اللہ نے خاص بلندیوں اور خاص پستی کو تھام رکھا ہے یا اسے پکڑ رکھا ہے اسے چمٹا رکھا ہے یہ کہ اسے زوال ہو اس کو آپ ٹل جائے یا ہٹ جانا بھی کہہ سکتے ہیں جگہ تبدیل کرنا بھی کہہ سکتے ہیں زوال کا مطلب یہ جسی سے معذول بھی نکلا جا وہ عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اگر ان کی جگہ سے ہٹنا ہو یہ کہ اس کے بعد سے کوئی ایک ہے ان دونوں کو مضبوط تھام لے بے شک وہ بردبار حفاظت کرنے والا ہے اور انہوں نے مشرقین مکہ نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے وہ ضرور زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے دنیا کی ہر ایک امت سے بڑھ کر پھر جب ان کے پاس ایک نظیر آیا تو ان میں بدکنے کے سوا اور کچھ زیادہ نہ ہوا وَاقْسَمُوا اب دیکھئے پھر انہوں نے قسم کھلوا دیا کوئی ہے ہی نہیں قسم کی تو بات ہی نہیں ہوتی یہ قسم جھوٹا آدمی کھلا ہے قرآن میں جھوٹے کی بات ہی نہیں ہے سچائی کی بات ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے تقسیم کر دیا خوب اللہ کو اللہ کو تقسیم کر دیا لوگوں نے جہدہ ایمان ہم اپنے ماننوں کی جہد و جہد میں جو ان کا اپنا ایمان ہے جو اپنا ان کا ماننا ہے اس میں انہوں نے اللہ کو ہی تقسیم کر دیا لَإِن جَاہُمْ کہ اگر ان کے پاس آئے نظیر ان کو پیش کرنے والا ہے لَيَكُونَنَّ تو ضرور وہ ہوتے اہدہ خوب ہدایت والا من اہدل امم کسی ایک ماخذ والوں میں سے کسی ایک امم سے امم ام سے یہ ہے ام کا مطلبی ماخذ جس سے اخذ کیا جائے جس سے پکڑا جائے جو بنیاد ہے اسی لئے ماں کو بھی قرآن ماخذ ہے اللہ نے ہمیں قرآن ماخذ دے رکھا ہے ہمیں اسی سے اخذ کرنا ہے اسی سے پکڑنا ہے اسی کے ساتھ لینا ہے یہ ہی ہماری بنیاد ہے تو اردو کے لئے بہت سارے الفاظ ہیں لیکن ام کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ اصل بنیاد جہاں سے سب کچھ لیا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے تو یہ ہے سلیم اللہمز ماخذ پس جب آیا ان کے پاس جو پیش کرنے والا ہے ما زادہم جو انہیں زیادہ ہوا اللہ نفورہ صرف نفرت یا صرف وہ ایک نفری بن گئے نفر جو ہے نفری کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی تعداد کے لئے ہم تو بڑے ہیں دنیا میں عربوں لوگ ہیں یہ نہیں سمجھ رہے تم نے آگئے قرآن سمجھنے والے عربی لوگوں جن کی عرب زبان ہے وہ نہیں سمجھ رہے تم سمجھ رہے ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اپنی نفری جتا رہے ہیں تو وہ نفری جتا رہے ہیں وہ ایک طرح سے نفرت بھی زیادہ کر رہے ہیں دونوں باتیں اس میں فیڈو بیٹ تھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ اپنے ماننے کی جد و جہد میں اللہ کو تقسیم کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی پیش کرنے والا آئے تو ضرور وہ ہر ایک ماخذ والوں سے خوب ہدایت والے ہوں گی پس جب ان کے پاس پیش کرنے والے آئے جو انہیں زیادہ ہوا تو صرف نفرت یا صرف انہوں نے اپنی ایک نفری رکھائی نستقباراً فی الارض و مقر السیئے ولا يحق المقر السیئے الا بے اہلہی فہل ينظرون الا سنة الاولین فلن تجید لسنة اللہ تبدیل ولن تجید لسنة اللہ تحویل یہ پہلے بتا چکا چھوٹا نو جو لگتا ہے پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے وہ لوگ جن کے لئے نفرت زیادہ ہوئی استقباراً انہوں نے خوب بڑائی کیا خوب تکبر کیا کہاں بڑائی کیا تکبر کیا فی الارض پستوں میں یا زمین میں آپ دونوں باتیں کر سکتیں و مقر السیئے اور انہوں نے بری مکاری کیا ولا يحق یہ حق کہا جاتا ہے گھیرنے کو اور نہیں انہوں نے گھیرا المقر السیئے جو ان کے خاص بری مکاری ہے الا بہلی صرف اس کی ہی اہلیت والوں کو فہل ينظرون پس کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں اچھا یہ نظر جو ہے اس دیکھنے کو کہا جاتا ہے جو عمل کر کے دیکھا جائے ویسے دیکھنے کو را آیا جیسے یا رائٹ آیا اس کے لئے اللہ سنت الولین تو صرف پہلے والوں کا طریقہ کار فلن تجیدہ پس ہرگز تم نہیں پاؤ گئے لے سنت اللہ تبدیلہ اللہ کے طریقہ کار کے لئے کوئی تبدیلی ولن تجیدہ اور ہرگز تم نہیں پاؤ گئے لے سنت اللہ تحویلہ اللہ کے طریقہ کار کے لئے ادھر ادھر ہو جانا ہے ہال سے ہے ہال کہتے ہیں ادھر ارد گرد ہو جانے کو آپ اگر اردو والے تحویل بھی لے لیں اللہ تحویل میں بھی نہیں لے 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 قبضے میں بھی نہیں لے لیتا جب بھی بات سمجھ جائے لیکن ہال ادھر ادھر کر دینا تو تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار کے لئے کبھی ادھر ادھر ہونا بھی نہیں پاؤ گے کہ جیسے عیسیٰ کے لئے پلٹ دیا بے گر باپ کے لئے تو ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے پستی یا خاص پستوں میں یا زمین میں بڑھائی کیا اور بری مکاری کیا اور بری مکاری صرف اس کی اہلیت والوں کو نہیں گھرتی ہے پس کیا وہ صرف پہلوں کے طریقہ کار کا انتظار کر رہے ہیں پس تم اللہ کے طریقہ کار میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو کبھی تم تحویل میں یا قبضے میں تغیر میں اردد ہو جانا ادھر ادھر ہو جانا بھی نہیں پاؤ گے کیا وہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شیئے آسمانوں میں اس کو آجز کر دے اور نہ زمین میں کوئی شیئے اسے ہرا سکتی ہے بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے اور کیا وہ سیر نہیں کرتے زمین میں پس وہ دیکھتے کیفہ کانا کیسا ہوا ہے آقبت انجام اللہ جنہیں من قبل ہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے سے تھے وکانوہ اور وہ تھے اشدہ منہم قوتن زیادہ شدت والے ان سے قوت میں تو قوت میں پہلے والے لوگ زیادہ ساکت ہیں جب کہتے ہیں آپ بڑی ترقی ہو رہے ہیں بڑے تھے یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے والے بہت زیادہ شدت میں تھے طاقت میں بھی قوت میں بھی بہت زیادہ تھے وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیو جزہ من شایین کہ اسے کوئی آجز کرنے کے لیے ہو یا اسے کوئی تن کرنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من شایین کسی شہ سے فس سماواتی والا فلعرز بلندیوں میں اور ناپستی میں انہو بے شک وہ کانا ہے علی من قدیرہ علم سے قدر کرنے والا یہ علم کا پیمانہ دینے والا اور کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے پس وہ دیکھیں ان سے پہلے سے لوگوں کا انجام کیسا ہوا اور وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے اور اللہ کو بلندیوں میں اور ناپستی میں سے کوئی شہ اسے آجز کرنے کے لیے نہیں ہے بے شک وہ جاننے والا پیمانہ دینے والا یعنی بے شک وہ علم سے پیمانہ دینے والا ہے بعد ہی بسیرہ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عامال کے سبب پکڑے تو وہ نہ چھوڑے کوئی چلنے پھرنے والا اس کی پشت روئے زمین پر لیکن وہ انہیں ایک مدت معین تک ڈھیل دیتا ہے پھر جب آ جائے گی ان کی عجل ان کے عامال کا بدلہ ضرور ملے گا بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے ولو اور اگر یعاخذ اللہ ناسا اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا یا اللہ پکڑے آخذ کہتے ہیں پکڑنے کو اللہ پکڑے لوگوں کو بیما کا سبو اس پر جو انہوں نے کمایا یا اس کا جو ان کی کمایئے ما ترہ کا نہیں چھوڑے اللہ ظاہریہ اس کی نمائع ہونے پر یا اس کے ظاہر ہونے پر اس کے غلبے پر من دابتن کسی جاندار سے ولیکن یواخرہم اور لیکن وہ مواخر کرتا ہوں ایک مقررہ پہچان کروائی مدد کی طرف اس کو اب بصیرت دینے والا بھی کہہ سکتا ہوں اور اگر اللہ لوگوں کو اس پر پکڑے جو انہوں نے کمایا تو کوئی جاندار سے اسے غلبہ یا اس کے نمائع ظاہر ہونے پر نہیں چھوڑے اور لیکن وہ انہیں پہچان کروا یہ مقررہ مدد کی طرف مواخر کرتا ہے پس جب وہ مقررہ مدد انہیں آ جائے پس بے شک اللہ اپنے تابداروں کو بصیرت دینے والا ہے یا دیکھنے والا ہے تو بس یہ آج کا درس مکمل ہوا آپ جو سوال جب کرنا ہو کریں السلام علیکم آپ کا دیکھنے والا ہے آپ کا دیکھنے والا ہے dünyستند